مہاکوی گوپال داس نیرج کی ان پنکتیوں کو باگپت کا راجہ خان چریتارت کر رہا ہے جو راملیلہ میں کام کرنے کے لیے سیک روک کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے باگپت آتا ہے اور راملیلہ میں ویبھن نکردار نباتا ہے آپ کو بتا دے کہ باگپت کے کھیکڑا میں شریدھارمک راملیلہ کمیٹی دوارہ راملیلہ کا منچن کیا جاتا ہے اس راملیلہ میں کھیکڑا کا ہی رہنے والا راجہ خان الگ الگ پاتروں کو اپنے ابنیائی سے جیونت کرتا ہے راجہ خان نیو تو جمموں میں نوکری کرتا ہے لیکن جیسے ہی راملیلہ منچن کی تیاری شروع ہوتی ہے راجہ خان اپنی نوکری سے چھٹی لے کر سیکڑا کلومیٹر کھیکڑا جاتا ہے اور راملیلہ میں کبھی سیتا کبھی رام تو کبھی لکشمن اور کبھی کے کئی کے پاتروں کو نباتا ہے راجہ خان کا کہنا ہے کہ اس کو راملیلہ میں کام کرنے سے سکون ملتا ہے راملیلہ میں کام کرنے کی اس کے نیرنے پر اس کا پریوار تو اس کو سپورٹ کرتا ہے لیکن کچھ لوگ اس کا ویرود بھی کرتے ہیں لیکن دھن کے پک کی راجہ خان کا کہنا ہے کہ ان چھوٹے موٹے ہوا کے جھروکوں سے وہے وچھلید نہیں ہوتے ہیں راجہ پچھلے چار سالوں سے راملیلہ میں ابھینے کرتا آ رہا ہے اور اس کے ابھینے کو درشوکو کا پیار بھی بھرپور ملا ہے شریدھارمک راملیلہ کمیٹی کے پردھان دیپک شرمہ بتاتے ہیں کہ راجہ خان چار ورسوں سے راملیلہ کمیٹی سے جڑا ہے اور وہے راملیلہ کا بہت مہتکوند صدسیہ ہے راجہ خان پورے چھتر میں سامپردائق سہارت کی مثال کے روپ میں جانا جاتا ہے راجہ خان کو مسلم ہونے کے باوجود رام خاصے باتیں ہیں اس کا ماننا ہے کہ رام اور رامہ اندیس کے سنسکرتی ہیں اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا وہے سامپردائق سہارت کی مثال قائم کر رہے ہیں راجہ خان ہے جی راجہ جی کیا کرتے ہیں جی میں کشمیر میں کام کرتا ہوں اور میں جب نوراتر اور راملیلہ آتی ہیں میں اپنا کام دام چھوڑ کے میں کھیکڑا جاتا ہوں راملیلہ میں پارٹ کرنے کے لئے جی اس میں آپ کس چیز کا رول نباتے ہیں جی میں قریب پین چار سال سے میں راملیلہ میں پارٹ کرتا آ رہا ہوں میں انہیں کو رول کیا میں نے دو سال سیتہ جی کا بھی پارٹ کیا اور رام جی کا بھی پارٹ کیا ہے اور اب کی بار میں ماتا کے کئی کا پارٹ کر رہا ہوں اب لوگوں کیا سندیج دینا چاہتے ہیں جی میں لوگوں کو یہ سندیج دینا چاہتا ہوں جو آپ سے مید بھیدباؤ چل رہے ہیں آج کل ہندو مسلم کا بس اپنا بھائچارہ قائم رہے جی